بسم اللہ الرحمن الرحیم آج زیرہ تر سوال آپ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں میں شاہ صاحب کے سامنے رکھوں گا اور ان سے جواب آپ کو لے کے دوں گا ایسا جو آپ کی سیٹسپیکچن ہو آپ کے لئے لاعمل مستقبل کا ایک ترتیب دینے میں آرسانی بیدا ہو شاہ صاحب یہ پہلا ہی سوال ہے ایک آپ کا وہ کہتے ہیں کہ ہم آج کل لوگوں کا برا بہت چاہتے ہیں یہاں تک کہ ہم بددعائیں دینے سے بھی منا نہیں ہوتا اس کی قصہ تک ممانعت ہے یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جا کے اس کے خلاف جادو ٹونا کرنے سے بھی منا نہیں ہوتا ہے تو جادو ٹونا تو منا ہے لیکن کسی کو بددعا دینا کیا یہ جلکے ہیں اس کا خود کو بھی نقصان ہوتا ہے یا دوسرے کوئی نقصان ہوتا ہے نہیں ہمارے دین میں اس کی تلقین ہے کہ بددعا نہ دی جائے کسی کو کسی پہ لعنت نہ بھیجی جائے بدکسمتی سے ہمارے یہاں جس طرح سے لوگوں کو دین سمجھایا جاتا رہا ہے اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید دین علیدہ ہے اور دنیاوی زندگی علیدہ ہے یہ اسلام کے بارے میں ٹھیک نہیں کانسپٹ یہ ہے اسلام میں دین ہماری پوری زندگی کو گورن کرتا ہے ہمیں گائیڈنس پوری زندگی کے لیے پروائیڈ کرتا ہے ہر ہر موقع کے لیے احکامات موجود ہیں چاہے ہماری زندگی کے سب سے چھوٹا پہلو ہو یا سب سے بڑا مسئلہ اس کے لیے گائیڈنس موجود ہے ہمارے ہاں حتیٰ کہ واش روم میں جانے کی بھی دعا موجود ہے باہر آنے کی بھی دعا موجود ہے لیکن بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ ہم اپنی دنیاوی مقاصد چاہے وہ انا کا مسئلہ آ جائے یا ہرس کا مسئلہ آ جائے اس میں دین کو ایک طرف رکھ دیتی ہے بیسے ہمارے دل میں بہت محبت بھی ہے دین کی عزت بھی ہے لیکن یہاں آ کے ہم دین کو ایک طرف کر دیتے ہیں جبکہ نہیں ہونا چاہیے اسے جادو ٹونا تو آپ نے خودی فرما دیا کہالا جادو کرنے والا تو ویسے ہی ایمان کھو بیٹھتا ہے لیکن ہم اس سے بھی باز نہیں آتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو دین اس انداز میں سمجھایا جائے کہ ان کی پوری پوری زندگی گورن ہونے لگے دین سے تو ہر مقام پر ان کو یہ ایک علام بجے ان کے ذہن میں گھنٹی بجے کہ یہ دین کے خلافہ یہ نہیں کرنا تو ضرورت صرف تلقین کی نہیں ہے سائنٹیفک لائنز پر مسجد کے ممبر سے دین کا پرچار اس انداز میں ہو کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ مسلمان کی پوری کی پوری زندگی حتیٰ کہ سونا بھی عبادت ہے تو ہم زندگی کو دین کے مطابق ڈھالتے جائیں تو یہ پھر کہیں جا کے ہم لوگوں کے درمے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ کتنا ہی غصہ آیا ہو مجھے میری انہ کتنی ہرٹ ہوئی بھی ہو بلکہ دین پر عمل کرنے سے تو انہ رہتی ہی نہیں تو پھر کہیں جا کے ہم اس طرف کو آئیں گے کہ کسی کو بددعا دینا لانت بھیجنا کسی کے خلاف جادو ٹونا کرانا اس سے ہم دور ہو جائیں گے ایک اور سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ کسی کے پیچھے بات نہ کرو سامنے مو پہ کرو لیکن سامنے مو پہ کرنا سے دلازاری ہوتی ہے اور دلازاری سے بھی منع فرمائے گیا تو کیا پھر کیا جا دیکھیں غیبت تو اتنا بڑا جرم ہے دین میں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ غیبت ہے تو غلط نہیں ہوگا اور ہوتا یہ ہمارے روز بڑا زندگی میں کہ ہمیں ایساس ہی نہیں ہوتا کا مغیبت کرتے چلے جاتے ہیں جناب حضرت علی کرم لوگ جو نے فرمایا تھا کہ دوست وہ ہے جو آپ کو تنہائی میں نصیت کرے آپ کا عیب تنہائی میں بتائے آپ کو اگر ہم نے کسی کے ساتھ بھائی کرنی ہے اس کو اس کی کوئی شارٹ کمنگ بتانا چاہ رہے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ تنہائی میں خوبصورت الفاظ میں کہہ دیا جائے جس سے دلازاری نہ ہو ہم ایک ہی بات کو مختلف طریقے سے کہہ سکتے ہیں ایسے انداز میں بھی کہ دلازاری نہ ہونے پائے ایسے انداز میں بھی کہ وہ بڑی بری طرح ہرٹ ہو جائے ٹھیک ہے ہم تو معمولی سے معمولی جو چیز ہے آپ اگر ایک مضمون لکھئے کوئی آرٹیکل لکھئے کتاب لکھئے اس میں کہیں آپ کے اگر ایک آز املا کی غلطی رہ گئی ہے پروف ریڈنگ میں تو ایسے تلخ خطوط آئیں گے آپ کے نام کہ آدمی احران ہوتا کہ کیا میں نے اتنا بڑا جرم کر دیا تو ہم تو اگلے کی غلطی پکڑنے کے لیے ہر دم تیار ہوتے ہیں اور غلطی پکڑ کے پھر اس بری طرح سے اس کو رگے اتنے بندے کو کہ وہ آدمی شاہ توبہ کرنے لگتا کہ آہدہ نہیں لکھنا میں نے کچھ تو ہم تو اس طرح سے کرتے ہیں آج ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے کوئی لفظ آپ کے زبان سے غلط نکل گیا ہے یا کوئی غلطی سے کوئی آپ نے ایسی بات کہہ دی جو درست نہیں ہے تو جس قسم کی اس پہ سخت زبان ہم استعمال کرتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے حال ہے کہ ہم دوسری کی غلطی کو بڑے محضب طریقے سے پیار سے بڑے خوبصورت انداز میں ہستے ہوئے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور وہ سمجھ بھی جائے گا یہ تو شاہ صاحب سوشل میڈیا کا دور آگیا ہے اور دور اتنا خوفناک ہے کہ ایک طرف تو یہ خواہش کہ میری ہر چیز لوگ دیکھ رہے ہوں کہ یہ میں کھڑا ہوں اپنے دوست کے ساتھ یہ میں کھڑا ہوں اپنے کتے کے ساتھ یہ میں کھڑا ہوں فلان کے ساتھ یہ میں یہ کر رہا ہوں یہ میں وہ کر رہا ہوں اور نیتے جو کمنٹس آتے ہیں پھر وہ اتنے خوفناک ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں اس میں میرا تو خالق ہے کہ خود کی نمائج سے بھی پرہیس کرنا چاہیے اور پھر اگر کسی نے کر ہی دیا تو اس کو معاف کر دینا چاہیے مطلب وہ لیکن یہ چیز لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے اس سے مایوس ہونا نہیں چاہیے ہمیں اس لیے کہ بچپن میں جب آپ نے سائیکل سیکھی تھی چلانا بائسکل میں نے خیال آپ نو دس سال کے ہوں گے جب سائیکل سیکھی ہوگی اسی طرح آپ نے جب موٹسائیکل چلانا سیکھا کار چلانی سیکھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوی نوی سیکھل سیکھ کے انسان بڑی تیز بائسکل چلاتا ہے اور دو قدم پر بھی جانا تو بائسکل پہ جائے گا شوق کی وجہ سے اسی طرح موٹسائیکل اسی طرح کار لیکن اب آپ اگر بائسکل چلائیں گے تو بہت ہی دھیمے انداز میں موٹسائیکل اور کار چلائیں گے تو بڑے ہی دھیمے انداز میں نئی نئی چیز جب آدمی سیکھتا ہے تو اس کے اندر تیزی ہوتی ہے تو آج ساہ سا ہمارے اندر اس میں بھی جہراؤ آتا جائے گا اور اس میں ہمارے اندر یہ جو شدت ہے یہ کم ہوتی جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ اور ہوئی بھی ہے اس کے ایک واضح مثال آپ کو میں دے سوہ آپی کے پیلڈ کی ہے جب یہ نئے نئے ٹاک شو شروع ہوئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ٹاک شوز میں ہاتھ اپائی تک ہوئی ہے ہم نے ایک دوسرے کے اوپر گلاس دے مارے لیکن اب وہی ٹاک شو ہیں اس کے اندر ایک تحمل کا مزارہ ہوتا ہے خاصا ریسٹرینٹ آ گیا اس میں اسی طرح یہ سوشل میڈیا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آج ساہ سا ٹھہارا ہوتا جائے گا تو ایک اچھی چیز ہے اس کو ہم اس ڈر سے بند کر دیں کہ اس میں شدت ہے فی الحال وہ مناسب نہیں ہوگا یہ شدت وقتی ہے آہستہ سا ٹھیک ہو جائیے شاہ صاحب یہاں ایک چھوڑے بریک لینی ہے ہمیں اجازہ دیتے بریک کے لیے بریک کے بعد واپس آتے آپ کی ویلکم ٹوزو شو آفزا بریک امید ہے آپ کو گائیڈنس مل رہی ہے جس طرح کہ ہم بات کرتے ہیں شاہ صاحب یہ ایک بچے کا سوال ہے وہ کہتا ہے کہ میں گریجوئٹ ہوں بے روزگار ہوں میں نے بہت سی نوکریوں کے لیے اپلائی کیا لیکن مجھے نہیں ملی میرے دل میں یہ آتا ہے کہ شاید اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتے جو میری مدد نہیں ہو رہی اتنی مجبور حالات میں بھی تو یہ جو اللہ کے حوالے سے میرے ذہن میں آتا ہے کیا یہ صحیح ہے غلط ہے اس سے میں اگر غلط ہے تو چھٹکارا کیسے بات سکتا ہوں میری گزارش انصاف سے یہ ہے کہ رب بہت محرمان ہے یہ میں کتابی بات نہیں کہہ رہا ہوں یہ تجربے کی بات کہہ رہا ہوں انتہائی محرمان ہے رب تعالی رب تعالی اپنے بندوں سے ناراض نہیں ہوتا وہ غفلت پر اپنے بندے کا کندھا پکڑ کے جھنرور دیتا اس کو جگہتا ہے ناراض نہیں ہوتا اور وہ تو بڑے سے بڑا جرم کر کر لے بندہ بڑے سے بڑا گناہ کر لے اللہ کے حکامات کے خلاف ارضی کر لے ایک ذرا سی معافی مانگنے پر معاف فرما دیتا ہے بڑا محرمان ہے ہم سے ناراض نہیں ہوتا لیکن بساوقات ہو یہ جاتا ہے کہ ہماری اپنی کہیں ایفرٹ میں کمی ہوتی ہے یا ایفرٹ ہم غلط ڈائریکشن میں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کامیابی نہیں ہوگی اگر ہم اپنا جائزہ لے لیں تجزیہ کر لیں یا مجھ سے کہاں غلط ہی ہو رہی کہاں کتائی ہو رہی کہاں کمی رہ گئی ہے میرے اندر تو ہم اس کو پہلے دور کر لیں ہم مجھے نہیں معلوم یہ صاحب کتنے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں اگر اتنے ہی عرصے میں انہوں نے کوئی پروفیشنل کورس کر لیا ہوتا تو ایک سکل ان کے ہاتھ میں آ جاتی اور یہ اپنی ٹریڈ میں جوب ان کو مل جاتی اس میں ترقی کر لیتے جی یہ بالکل صحیح بات ہے مطلب یہ ہے کہ میں بھی جہاں ایک جگہ کام کرتا ہوں میں نے پہلے بھی بات کی تھی وہاں ٹرینی کے طور پر کچھ جوبز تھی پیسے بھی تھے لیکن زیادہ جو لوگ آ رہے تھے وہ صحیح ٹرین نہیں تھے یا صحیح پروفیشنل سکل ان کے پاس موجود نہیں تھی جس کی بنیاد کے اوپر ان کو ریجیکشنز ہوتی ہے اس میں بڑے بڑے غریب گھروں کے بچے بھی تھے ترس بھی آتا ہے کہ مطلب یہ ان کو کسی نے گائیڈ نہیں کیا میں خیال میں ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ یونیورسٹریز میں اورینٹیشن پروگرامز ہونے چاہیے جو ایڈوائزرز ہونے چاہیے بچوں کو بتائیں کہ بھئی تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا یہ بہتر نہیں ہوگا وہ بہت پرانی بات ہے میرا خیال ہے کسی ہی نوجوان نے خود کے شکل لی بے روزگاری سے تنگ آگے تو ایک پروفیسر صاحب نے اخبار میں ایک مضمون لکھا ان پروفیسر صاحب نے پہلے تو اظہار دکھ کیا اور اس کے لیے دعا مغفرت کیوئی تھی پروفیسر صاحب نے بعد میں لکھا تھا کہ مجھے دکھ افسوس کیا ہے کہ اگر یہ نوجوان یہ انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے مجھ سے رابطہ قائم کر لیتے ہیں تو میں انہیں ایک راہ دکھاتا ہوں بعد میں انہوں نے ایک بڑی ایک پتے کی بات لکھی تھی پروفیسر صاحب نے انہیں نے کہا کہ ہمارے نوجوان اصل میں جوب ڈھونڈتے ہیں ایم اے پاس نوجوان ایک رکشہ ڈرائیور کے پاس حساب کتاب رکھنے کی نوکری تو کر لے گا لیکن خود رکشہ نہیں چلائے گا تو انہوں نے کسی کی مثال دی بھی تھی کیونکہ پرانی بات ہے میں ڈیٹیلز بھول گیا کہ پڑھے لکھے نوجوان نے بوٹ پولیش سے کام شروع کیا ایک بڑی شو سٹور کا مالک بن گیا اس لئے کہ تعلیم اس کی اسے گائیڈ کرتی ہے اس کے اندر ایک سوچ کی نذرت پیدا کرتی ہے نیا پن اور وہ قدم اٹھا تھا ابھی اس دور کا ایک قصہ یہ میں نے یہ پروفیسر صاحب کی بات اس طرح سے یاد آگئی جو کہ ایک صاحب ہے جنہوں نے امبیئے کیا ہوا ہے وہ وہ لاہور میں کسی جگہ ایک چھوٹا سا ریسٹوران چلاتے ہیں انہوں نے کیا ہوا یہ ہے کہ آپ ووکن نہیں ووکن کسٹمر نہیں بن سکتے وہاں آپ کو دو چار دن پہلے ٹیلی فون پر ان کو بتانا ہوگا کہ میں فلان دن اتنے بچ کی اتنے منٹ پہ آؤں گا میرے ساتھ اتنے گیسٹ ہوں گے اور میں یہ یہ کھاؤں گا تو آپ کو اس وقت مقرر پر جانا ہے جو گیسٹ آپ نے بتائے ہیں اس سے ایک گیسٹ پھالتو نہیں لے جا سکتے آپ اور وہاں آپ کو وہی کچھ سرب کیا جائے گا جو آپ نے لکھایا ہے منو اس کے علاوہ کچھ مانگیے نہیں ملے گا ان کی پرائیسز حیران کن طور پر خائیے ہیں حیرت انگیز طور پر آئی ہیں ماشاءاللہ اس کا ذرہ چلتا ہے ان کا کام بے تہاشا کام چلنا رہے ہیں وجہ کیا ہے اب یہ دیکھئے کہ ایک کانسپٹ ایسا چھوٹا سا ریسٹران بنایا جائے جس میں آپ داخل نہیں ہو سکتے بغیر اپائنٹمنٹ کے نو باکن کسٹمرز اور یہ مختلف پابندیاں ہیں آپ پر اب اسی چیز نے لوگوں کے اندر ایک کروسٹی پیدا کیوئی ہے تجسو سے تجسو اس کے مارے جاتے ہیں اور کافی ہیوی لیپے کرتے ہیں وہاں کے لئے اور ہے بھی کوئی علاقہ ایسا نہیں کوئی بہت جس کو عرف عام میں پوش کہتے ہیں وہ ہو وہ اگبالمنڈی ہی کے علاقے میں ہیں دی میں کیا ہوں وہاں پہ تو پڑھا لکھا آدمی جب بھی کوئی کام کرے گا اس کے اندر ہمیں شک کوئی نہ کوئی ایک نئی چیز پیدا کرے گا جو اس کو ترقی کی طرف لے جائے گا بلکہ ٹھیک ہے ابھی آپ کے ڈی ایچ اے میں یہاں لاہور میں کچھ پڑھے لکھے نوجوانوں نے ملکہ چائے خانہ کھول لیا وہاں شاید آپ وہاں گئے ہوں میں تو نہیں گیا لیکن وہ سنا ہے کہ وہ دو تین قسم کی چائے شد دیتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک چارج کرتے ہیں ان کا کام سنا بہت اچھا چل رہا ہے تو تعلیم کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جوب کریں تعلیم کو اصل میں ہمارے ذہن کو جلا بخشتی ہے اس کو روشنی دیتی ہے وہ تعلیم پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے وہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکاتی ہے پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں بنے گی اس روشنی سے ہم راستہ دیکھتے ہیں آگے بڑھنے کا جو علم ہمیں روشنی دیتا ہے تو اس علم کو پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں سمجھیں بلکہ اس علم کو ہم اپنے ہاتھ میں پکڑیوی اندھیری رات میں ٹورچ کے طور پر استعمال کریں کہ جو اندھیرے میں ہمیں راستہ دکھاتی کہ ہمارا پاؤں کسی گڑے میں نہ چل جائے تو علم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ علم اصل میں انسان کو اچھی چیزوں میں اچھی چیز کی تمیز سکھاتا ہے لیکن عقل اچھی چیزوں میں سے زیادہ اچھی چیز کی تمیز سکھاتی ہے تو ہم علم کو روشنی کے طور پر یوز کریں راستہ دیکھنے کے لیے میں ان نوجوان سے یہی ارز کروں گا کہ اپنی ایڈیوکیشن کو استعمال کیجئے زندگی کے اندھیرے میں روشنی پھیلانے کے لیے اور اس روشنی میں اپنا راستہ تیہ کیجئے آپ ہم لوگ وہ بننا چاہتے ہیں جو دنیا ہمارے لیے پسند کر دیا جبکہ ہمارے اندر کا انسان کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے ہم دنیا کے بنانے پہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بند تو جاتے ہیں جو دنیا بنانا چاہتی ہے لیکن ہمارے اندر کا وہ جو ہے وہ یا تو مر جاتا ہے یا ایک تضاد پیدا ہوتا ہے اور اس تضاد سے نکلنے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں کوئی طریقہ بتائیں کہ کیا کیا جائے کیا جو دنیا کہہ رہی ہے اسی کو فالو کریں یا اپنے اندر کے آدمی کی بات کو سنا جائے علمیہ ہے ہمارے یہاں معاشرے کا میں اگر زندگی میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا تعلیم نہیں حاصل کرسکا کلاس پائیب سے تعلیم چھوڑ کر کام کائج میں لگ گیا اولاد ہو گئی میری اب وہ جو میری ایک حسرت اور خواہش باقی ہے بچپن کی کہ ڈاکٹر بننا ہے میں اس خواہش کو اپنے بیٹے کے ذریعے پوری کروں گا تو میں بیٹے کو فورس کرتا ہوں کہ بیٹا تم ڈاکٹر بنو تم ڈاکٹر بنو گے تم سائنس کے سبجیکٹس لے لو میڈیکل میں ایڈمیشن لے لو اب تم میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرے بیٹے کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے اس کے اندر پوٹنشل کس چیز کا ہے اس کا نیٹرل نیک کیا ہے اس کا اپٹی چوٹ کیا ہے یہ میں نہیں دیکھوں گا میں اپنی اس خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا حالانکہ اگر میں اپنی خواہش کو ایک طرف رکھ دوں اور میں اپنے بیٹے کے اندر چھپے ہوئے پوٹنشل کو دیکھوں اس کے ٹیلنٹ کو دیکھوں اس کا اپٹی چوٹ کو دیکھ لوں اس کا نیٹرل نیک دیکھ لوں تو اس کو اسی راہ پہ ڈال دو وہ ایک نام پیدا کرے گا اپنے فیلڈ میں اس لیے کہ وہ اس کا قدرتی راستہ ہے جو قدرتیں اس کو صلاحیت نہ بخشی ہیں یہ راستہ ان صلاحیتوں کے مطابق ہے تو اس کے اندر اس کا سکسس ریٹ ملٹیپلائیڈ ہوگا لیکن میں یہ ظلم ڈھاؤں گا اپنے بچے پر کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا میں نہیں بنا تو میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے یہ چیز اگر ہم ختم کر دیں اپنے اندر سے اور اپنے بچوں کو ان کی راہیں ایڈاپٹ کرنے دیں جس کے لیے وہ قدرت کی طرف سے ڈیزائنڈ ہے تو نام پیدا کریں گے اپنے فیلڈ میں وہ یہ ہمیں چھوڑنا ہوگا دنیا کی تو بات چھوڑ دی دنیا کیا بنانا چاہتی مت سنیئے ان کی بات اب یہ دیکھئے کہ قدرت نے آپ کے اندر ہر آدمی میں قدرت نے کوئی اضافی صلاحیتیں رکھی ہیں ان اضافی صلاحیتوں کو کام میں لائے جانا چاہیے انہی پر کام کیا جائے انہی کو فردر ڈیولپ کیا جائے آپ کی بات جانی رہے گی شاہ صاحب ایک چھوڑشی ادارت بیکل گیا بیکل اجازہ دوبارہ حضرت بیکل کے بعد جہاں سے گفتو کر سلسلہ ہمارا ٹوٹا تھا کسی شخص کو تکلیف میں دیکھ کے ہمارا رویہ آج کل ایسا ہے کہ اچھا نہیں ہوتا ہم حسد کے مارے کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہے اس طرح کی کو بات ہوئی ہے تو یہ کیا رویہ ہے مطلب اس کو یہ تو ہم نے جاتا سکتا جیلسی یہ بھی وغیرہ نہیں ہونے چاہیے میرے خیال میں ہمارے معاشرے کی بہت سے خوبیاں بھی ہیں آپ دیکھیں ہماری ایک بہت بڑی خوبی ہے ہمارے معاشرے کی باوجود تمام در خرابیوں کے سڑک پر اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ہم مارے ہمدردی کے اپنا کام کام چھوڑ کے ہمارے رکھ جائیں گے اس کو ہیلپ کر دیں گے یہ جو ہیلپ کرنے کا جذبہ اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا کافی پرانی کوئی تیس پہنتیس سال پرانی بات ہے میں مال روڈ پر ایک جگہ کھڑا تھا گاڑی صاف کرنے والا آیا گاڑی صاف کرنے لگیا تو میں بھی چھپ رہا کہ ٹھیک گاڑی صاف ہو جائے تو اچھا ہے اتنی دیر میں ایک صاف وہاں گزرے سر پہ انہوں نے خانچہ اٹھایا ہوا تھا اس خانچے میں وہ تھے گول گپے اور اس کے ساتھ مٹی کی ایسے دو لواز مادل سے جو ہوتا ہے سڈنلی ان کے میرا خلق پاؤں ملجھے یہ کیا ہوا تو وہ ساب گر گئے زمین پہ تو میں بھی دوڑا چار پانچ لوگ آر بھی دوڑے تو اس کو اٹھایا وہاں سے تو اس بیچارے کے وہ مٹی کے جو وہ تھے برسرم وہ بھی ٹوٹ گیا ہے اس کے اندر جو کھٹی اور میٹھے شربت وغیرہ چٹنیاں وہ بھی آیا ہو گیا ہے گول گپے ٹوٹ گیا ہے تو جب ہم اکٹے ہوئے تھے لوگ جیب سے جو جو کچھ ہمان ہم نکال سکتے تھے سب نے دیئے تو وہ جتنے کہ اس کا سامان کا نقصان ہوا تھا شاید اس سے چار پانچ گنا زیادہ پیسے مل گیا ہے اسے وہ اٹھ کے ساب چلے گئے تو یہ جو آدمی گاری ساب کر رہا تھا میرا کہتا ہے جی میں یہی ہوتا ہوں یہ ہر دوسرے تیسے دن یہی کرتا ہے اب وہ ایک سپرائٹ کر رہا ہے اس جذبے کا تو ہمارے یہاں الحمدللہ اب یہ جذبہ بہت باقی ہے کہ جب ہمارا کوئی بھائی بند مسیبت میں آ جائے مشکل میں آ جائے تو ہم سب اس کی مدد کو دوڑتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ جذبہ ہمارے اندر زندہ ہے لیکن کسی کو آگے بڑھتا دیکھ کے بعض کا جذبہ بیدار ہوتا ہے انسان ہے جو ہم زیادہ بہتر فیل نہیں کرتے لیکن اگر ہماری ذہنی ٹریننگ ہو جائے اس انداز میں کہ دوسرے کو بڑھتے دیکھ کے ہم یہ سوچیں کہ یہ اتنی ترقی کیسے کر گیا کم وقت میں تو وہ طریقہ میں بھی استعمال کر لوں تو یہ مضبط سوچ ہو جائے گی یہ رشک کے معنی میں آ جائے گا اس میں یعنی بہت لوگوں کے پرسنٹ ٹو پرسنٹ فرق بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے تو ٹریننگ کا ہے ہماری تربیت کیسے بلکل بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنا اظہار بہت جلدی کر لیتے ہیں بیتر طریقے پر کر پاتے ہیں حالانکہ ان کی قابلیت اترہی زیادہ نہیں ہوتی اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قابلیت بہت ہے لیکن اظہار نہیں کر پاتا وہ اظہار نہ کر پانا جو ہے تربیت کی بات ہے ہمارے دو چار سکول یا ایڈوکیشنل انسٹیوشنز ہیں جو انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں اچھا شاہ صاحب کی ایک سوال ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسنل سپیس ایک ایسی چیز ہے جو ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو ملے لیکن آج کے دور میں ہم دوسرے کو پرسنل سپیس دینے کو تیار نہیں ہے تو اس کا لوگوں کو قصہ سے بتایا جائے خاص طور پر جوائنٹ فیملی سسٹمز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیارہ ہو جاتا ہے اور جو وہاں پہ خواتین ہیں وہ سب سے رہا اس کا شکار ہوتی ہیں جس کی بنیاد کے پر وہ نفسیاتی امراض بھی پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر اور گھر کے گریلو جھگڑے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ کسی کو پرسنل سپیس نہ ملے تو تو اس کا کوئی طریقہ کار ہے خاص طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جہاں کسی چیز کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں وہیں کہیں نہ کہیں اس کی ڈاؤن سائیڈ بھی ہوتی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کے بہت سے فوائد ہیں لیکن اس کی یہ ڈاؤن سائیڈ ہے کہ ایک لیمٹیڈ سپیس کے اندر بہت سے لوگ رہ رہے ہیں تو ایک دوسرے کی پریویسی جو ہے وہ انکروچ ہوتی رہتی ہے ہتوالی امکان کوشش کرنی چاہیے دونوں سائیڈز کو کہ ہم دوسرے کو ایک وقت دے دیں جس میں وہ اپنے ساتھ خود وقت گزار سکے اور اسی طرح دوسرے آدمی کو بھی چاہیے کہ یہ دیکھتے کہ لیمٹیڈ سپیس ہے جس کے اندر ہم سب لوگ رہ رہے ہیں کٹھے اور اتنا بینفیٹ ہے اس کا تو اگر تھوڑے بہت کمپرمائز مجھے کرنا پڑتا آپ نے ٹائم پر گئے تو میں اسے ٹولریٹ کرلوں اس بیوچل کوپریشن سے گیون انٹیک کے ذریعے سے وہ تمام بینفیٹ آدمی جوائنٹ فیملی کے ریپ کرتا رہتا ہے لیکن اصولی بات اگر کریں یہ تو ایک پٹیکلر کنڈیشنز کے اندر رہنے کی بات ہے ہمیں دوسرے کو وقت دے دینا چاہیے یا وہ کچھ وقت اپنے ساتھ خود گزار لے تاکہ اس کا سیلپ کتھارسس ہوتا رہے وہ بہت ضروری ہے فرسٹریشن سے نجات کا ایک آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ خود کتھارسس کا موقع ملتا رہے اور وہ اسی وقت ملے گا جب ہم تنہا ہوں گے تو ہمیں دوسرے کو تنہا چھوڑ دینا چاہیے تھوڑے وقت کے لیے کہ وہ اپنا کتھارسس خود کر لے یہ اس میں پہلے بھی دو تین سوال اس طرح کے ہمارے سامنے آئے ہیں جہاں پہ خواتین بہت گلا کرتی ہیں کہ جی اگر ہم کہیں سیر کے لیے باہر نکلیں کہ پرسل سپیس مل لیا ہے یا کوئی الادیوں تو گھر سے وہ ساسوں کے تانے ملتے ہیں کہ یہ لیکو ہر بگ باہری پھر رہی ہوتی ہے تو یہ ایک بڑا کومن سی چیز ہے اور سمجھا بھی نہیں پاتے ایسے میں مطلب یہ ہے کہ پھر وہ بیماریوں کا شکار ہوتی ہیں پھر وہ عاملوں کے پاس جاتی ہیں پھر وہ عجیب ایک سلسلہ ہے جو چلا ہوئے ہیں تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ گریجولی تبدیل ہو رہا ہے تو جب کوئی چیزیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ بہت سی چیزوں کے لیے ولنرول ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ دیکھیں جو چیزیں آپ نے بچپن میں دیکھی ہیں اب وہ چیزیں بہت بہتر ہو چکی ہیں جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی تھی وہ چیزیں بہت تبدیل ہو گئیں تو ہمیں یہ اس پر نظر رکھنی چاہیے یہ بہتری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اب ہم کانشیس ہو گئے ہیں ان چیزوں کے لیے تب ہی تو یہ سوال آیا خطرناک بات ہوتی ہے جب انسان کانشیس نہ ہو کس چیز کا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں لیکن جب یہ اس کے اندر احساس بیدار ہو جائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو پھر سمجھ لیجئے آدم مسئلہ حل ہو گیا اب معاملات درست ہو جائیں گے تو الحمدللہ ہمارے اندر یہ اب یہ بیداری تو آئی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ برا ہے یا جب میں کسی کے ساتھ کر رہا ہوں وہ برا ہے تو ہمیں اب یہ امید رکھنی چاہیے کہ کل کوئی یہ ٹھیک ہو جائیں گی چیزیں ہو رہی ہیں امپورومنٹ نظر آتی ہے اگر ہم دیکھیں تینکیو بریمار شاہ صاحب بہت مہبانی ہمارے پروگرام کا وقت اپ ختم ہو رہا ہے ایک بات جو بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے معاشرے کے تمام طبقات کے لیے اور وہ یہ ہے کہ جتنی پرسل سپیس آپ کو اپنے لیے چاہیے اتنے ہی دوسرے کو بھی چاہیے اور یہ بات خاص طور پر وہاں بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے کہ جہاں پہ گھروں کے اندر خواتین رہتی ہیں اور وہ قید ہوتی ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر اپنے اندر گھٹن محسوس کرتی ہیں اور اس گھٹن کی بنیاد کے اوپر ان کے مختلف نفسیاتی امراض پیدا ہوتے ہیں ان کو اگر تھوڑی سی پرسل سپیس دے دی جائے ان کو اور کچھ نہیں تو جس وقت آپ کام کرتے ہیں کام کر کے گھر جاتے ہیں آپ کی بیگ مات ہیں جو آپ کے اپنے سسرال میں آکر ٹھہری ہوئی ہیں تو ضروری ہے ان کو لے کے کہیں باہر نکل رہیں کوئی سیر کروا دیں تھوڑی سی یا ان کو یہ اجارت دے دیں کہ وہ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر کہیں نکل پائیں تو میں خال میں بہت سے مسائل جنم نہیں لیں گے ابھی اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے اللہ حافظ